اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں دو خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں دونوں خبریں ہی بہت اہم ہیں اور سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کو وزیری آلہ کی ہدایت پر جو ہے وہ اہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی عمر باستر سال ایک بار پھر کرنے کا جو ہے جو اچانک فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل ہے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مومہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اب دوبارہ سے جو ہے یہ ریٹائرمنٹ کی عمر باستر سال کرنے کے حوالے سے اپ ڈیٹ آ رہی ہیں تو سب سے پہلے وزیری آلہ پنجاب کی ہدایت پر جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا پنجاب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ساتھ اگہ سو دو ہزار چوبیس یعنی اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے ٹرانسفر کے حوالے سے جس کا ملازمین کو بہت زیادہ انتظار تھا جس میں جو ہے وہ خصوصی ہدایت دی گئی ہے ویڈ لاک قواتین کے لیے طلاق بیویگی جسمانی منظوری دور درازت آئناتی اور صحت کے سنگین مسائلز ڈائل ایڈسز کینسر کی بنیادوں پر تربادراجات کے لیے درخواستیں ترجیحی بنائد پر کل آٹھ اگہ سے جو ہے وہ وصول کی جائیں گی اور اس کے لیے جو ہے وہ پرفارما بھی مختلف زلی آفیسرز نے جاری کرنا شروع کر دیا نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک جو درخواستیں ہیں وصول کی جائیں گی ڈسٹک ایڈیوکیشن کے آفیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی جو یہ پہلا فیز ہے اس کے بعد باقی تبادلہ جات بھی اوپن ہو جائیں گے سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو کیا جارہا تھا وہ ٹرانسفر پالیسی کے حوالے سے اور اس میں جو ہے وہ ملازمین کی رائے کو بھی جو اسازہ کرام کی رائے کو بھی اہمیت دی گئی ہے اور ریٹائرمنٹ کی عمر جی اس حوالے سے اب دوسری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بھی یہ خبریں آتی رہی ہیں لیکن پھر عدالتی فیصلے بھی تھے اور دیگر تجاویز کو بھی سامنے رکھا گیا تھا اس کو پہلے مؤخر کر دیا گیا تھا اب ایک بار پھر تجاویز طلب کر لے گئی ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر سار سے باسس سال کرنے کی تجاویز آج نیوز پر یہ خبر شائع ہوئی ہے اور سبائی حکومت نے مالی بوران کے باعث سرکاری ملازمین کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر بھی پابندی آہد رکھ کر رکھی ہے پشاور سے خبر ہے وفاقی حکومت نے مالی بوران کے باعث سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر سار سے باسس سال کرنے کی تجاویز طلب کر لی ہیں مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں دو سال کے اضافے کی تجاویز پر غور شروع کر دیا ہے اور چاروں صبائی حکومتوں سے اس بارے میں تجاویز بھی طلب کر لی ہیں آگے چل کر میں آپ کو صبائی حکومت کا بھی بتاؤں گا وہ بھی آپ نے لازمی سننا ہے ان تجاویز کی روشنی میں سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے عمر سار سے باسہ سال کر دی جائے گی پینشن اصلاحات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پینشن صبائی اور وفاقی حکومت اور بوجھ بنتی جاری ہے جس کے لیے صبائی حکومت نے نئی پالیسی کے تحت پینشن خاتم کر دی ہے نئی پالیسی کے تحت جی پی فنڈ کی بجائے سی پی فنڈ مطارف کرائے گیا ہے بتایا گیا ہے کہ صبائی حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے عمر کے حق میں دو سال کے اضافے کے حوالے سے محکمانہ تجاویز طلب کا لی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر مالی بہران کے باعث سار سے باسٹس سال کی جائے ان محکموں کی جانب سے تجاویز کے بعد صبائی حکومت حتمی فیصلہ کرے گی اس سے قبل بھی صبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا تھا تاہم بعض عدالتی حکمات پر دوبارہ ساٹھ سال جوائے وہ کر دی گئی تھی تاہم اب دوبارہ باسٹس سال کرنے کی تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے کے پی کے حکومت نے ریسکیو 1122 کی ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی پیچاس سے ساٹھ سال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم حتمی منظوری صبائی قابینہ کے جلاس میں دی جائے گی ریسکیو 1122 کے ملازمین بھی پولیس کی طرح پر دو ہزار سے دس ہزار روپے تک رسک الاؤنس بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کی منظوری بھی قابینہ کے جلاس میں دی جائے گی 1122 کے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے ورادے سے پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے جس پر ہومورک شروع کر دیا ہے ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے ملازمین کو رسک آلاؤنس دینے کے والے سے فائنانس دپارٹمنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ کیا اچھا لگا کیا برا لگا نیچے کومنٹس میں بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کیا یہ بارسٹھ سال والا قانون لاغو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ